عالی جو جب آپ کو سمجھیں گے سنٹینس کے بارے میں تو دوسر آپ کو ڈیک ڈریکٹ ڈاپک دے دیا ہے جس کا نام ہے سنٹینس اور بہت سارے بچے کنفیوز ہیں کہ سنٹینس کون سے سنٹینس کی بات کر رہے گی کیا یہ ٹینس کی بات کر رہے ہیں کیا یہ کمپلیکس سیمپل کمپاؤنٹ سنٹینس کی بات کر رہے ہیں کیا یہ ایک ٹی پیسیو کی بات کر رہے ہیں ڈیریکٹ انڈریکٹ ایکسس کی بات تینسز کی بات کر رہے ہیں سنٹینسز کی بات کر رہے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہمیں یہی چیز سمجھیں گے اور جے کے ایسے بھی کلاس فورت میں اس ٹاپک میں سے کون سے کوشن آئے تھے وہ بھی ہم لاسٹ میں ضرور کریں گے اگر آپ چینل اس چینل پر فرس ٹائم بزیٹ کر رہے ہو تو جے کے پریکٹس کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو انفارمیشن کی ویڈیو انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں ان کو جوائن کر سکتے ہو ان سبی کے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں پروائیڈڈ ہے ان اگزام کا جو سلیبس ہے وہ ہم نے آلڈی کور کر دیا گیا ہے انگلیش کی پلی لیسٹ آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور آپ کو آج رات کو نو بجے آپ کا موگ ٹیسٹ ہوگا ہماری یوٹیوب چینل پہ رات کو نو بجے انگلیش کا جس میں تھرٹی کوشن رکھے گئے آپ کے تو ان کو ضرور اٹیمٹ کریں ایسے ویڈیو کے تھرو ہوگا آپ نے ویڈیو کو پاس کر کے اپنا کوشن مارک کرنا ہے جیسے ایک نارمل ویڈیو چلتی ہے ایم سی کی اس کی اسی طرح سے ایک پیپر چلے گا تو مین جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ ہم آ چکے ہیں تو لاسٹ میں میں کچھ اور بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کی جو کی آپ نے کرنی ہے دیکھئے جی کے ایسے بھی ایکزام کے لیے ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ اپنے پریکٹیس کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا سنٹینسز انگلیش کے ریمر کا ایک ٹاپک ہے جس میں ٹائپس آف سنٹینسز آپ کے انکلیوڈ ہوتی ہیں اس میں سنٹینسز میں اسرٹیو سنٹینس اور ڈیکلیٹیو سنٹینسز اسرٹیو اور ڈیکلیٹیو جو ہیں ان دونوں یہ کی ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں انٹریوڈیٹیو سنٹینسز ایمپیریٹیو سنٹینسز آتے ہیں اپٹیٹیو سنٹینسز آتے ہیں سر یہاں پہ دو سنٹینسز ہمیں تھوڑا بوت ان کے بارے میں پتا ہے کچھ بچوں کو پتا ہوگا کیونکہ اگر ان کے دو کے بارے میں نہیں پتا تو پھر آپ بہت ہی بہت ہی ملدور ہو پھر آپ انٹریوڈیوڈیو جو ہوتی ہے جو کی آپ کے کوشن مارک والے ہوتے ہیں ایکسکلیمیٹری ہوتی ہیں جو کی ایک جوائیفول یا پھر کوئی شاک نیوز کے جس کے لاسٹ میں ہم ایکسکلیمیٹری موقع لکھتے ہیں چلی ہم چلتے ہیں ایک ایک کو ڈسکشن کرتے ہیں فرسٹ جو ہماری ٹائیب آتی ہے وہ آتی ہے ہم کی اسرٹیو یا پھر ڈیکلیٹیو سنڈینسز اس سنڈینسز میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ بتاتا ہے جو کی آپ کو ایک اوپینین دے گا یہاں تو کچھ چیز بات بتائے گا یہاں تو پھر کوئی آپ کو آئیڈیا دے دے گا یہاں کوئی ایک ڈیکلیریشن دے گا جیسے کہ رام لائک سیتا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے سمپل سنڈینسز آئی لائک کافی آئی لف کافی آئی لف ٹی کچھ بھی کچھ شاکنگ والی نیوز تو نہیں ہے زیادہ تو نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں سنڈینسز ہوتی ہیں ایک تو نیگٹیو ایک تو پوزٹیو ہر ایک چیز میں آتے ہیں آپ جب ٹینسز پڑھو گے تب ہی بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی پوزٹیو سنڈینسز کو کیا بولتے ہیں افرمیٹیو سنڈینسز بولتے ہیں یاد رکھنا افرمیٹیو سنڈینسز کو انہوں سے ہوتے ہیں جو کہ پوزٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ ہی ایک ڈاکٹر وہ ایک ڈاکٹر ہے ہی ایک نیگٹیو سنڈینسز ہو جائے گا جس کے ساتھ نوٹ لگے گا تو یہ میرا پوزٹیو سنڈینسز ہو جائے گا میں ایک لڑکا نہیں ہوں نوٹ آ رہے تو نوٹ یعنی کی کنیکٹیویٹی کو بتا رہے افرمیٹیو سنڈینسز کون سے ہوتے ہیں وہ سنڈینسز ہوتے ہیں جو کہ پوزٹیو ہوتے ہیں جیسے اس کے بعد جو ان کی آتی ہے یہ ایک بات بتا رہا ہے یہ آپ سب بھی کو بتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ سن جو ہے وہ رائز کرتا ہے اس سے یہ ایک پوزٹیو سنڈینس ہے ہم انڈینس ہیں تو یہ سب ہی کو بتا ہے پوزٹیو سنڈینس میں نے اپنا کھو دیا ایک میں نے سٹیٹمنٹ دی میں نے ڈیکلیشن بتایا میں نے کھو دیا آج میں میں نے بات نہیں کیا تو نوٹ کیایا تو یہ آپ کا نیگٹیو سنڈینسز ہے پوزٹیو سنڈینس کو ہی افرمیٹیو سنڈینس بولا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی پوزٹیو سنڈینس ہوگا کیا وہ ایکسکلیمیٹری میں آئے گا چاہے وہ آپ کا انٹیروگیٹی میں آئے گا وہ آپ کا ایک افرمیٹیو ہی ہوئے گا جیسے کہ رام لائک سیتا تو یہ آپ کا افرمیٹیو ہے افرمیٹیو سنڈینسز یعنی کہ یہ پوزٹیو سنڈینس ہے رام دز ناٹ لائک سیتا رام دز ناٹ لائک سیتا تو رام سیتا کو لائک نہیں کرتا تو آپ کو ایک نیکٹیو سنڈینس ہے خوبصو یہاں پہ ایک ٹائپ آپ کو اس کی کلیر ہوگی ہو یعنی کہ ڈیکریشن دینا جیسے آپ کچھ بولو کونسا فون آپ چلانا پسند کرتے ہیں دوسرے بات آتا ہے انٹیروگیٹیو انٹیروگیٹیو جو سنڈینس ہوتے ہیں یہ وگنز ہوتے ہیں آپ کی WHO سے WHO 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 start ہوتے ہیں کونسا انٹیروگیٹیو اکے اور یہ انڈ ہمیشہ and always انڈ ویدھے کوشن مارک کوشن مارک کے ساتھ انڈ ہوتے ہیں what is your name my name is جو بھی ہے abc who is your father آپ کے فادر کون ہے why are you angry تمہیں انگری کیوں how to do this یہ کیسے کروگے do you like me کیا تمہیں مجھے like کرتے ہو where is your home آپ کا گھر کھا ہے do they not play کیا وہ کرکٹ نہیں کھیلتے interrogative negative sentence آجاتا ہے یاد رکھنا یہاں پہ not آئے گا چاہے آپ future past کی کرو چاہے present tense کی بات کرو چاہے آپ present perfect continues کی بات کرو جس میں بھی not آئے گا وہ آپ کا ایک negative sentence کہلائے گا یاد رکھنا affirmative interrogative اور interrogative negative sentences یہ الگ سے کچھ types رہتی ہیں اس میں کچھ زیادہ نہیں زیادہ main جو important imperative sentences imperative sentences وہ sentences ہوتی ہیں جس میں کوئی بندہ command دے رہا ہے instruction دے رہا ہے صلاح دے رہا ہے کوئی request کر رہا ہے کوئی offer دے رہا ہے یا کوئی فیر آپ کو advise دے رہا ہے اٹھیک یاد میں bring me gloss of water bring me gloss of water میں نے ایک مطلب کی order کی ٹھیک ہے and end with the period of dot یا ان دونوں کے ساتھ بھی end ہو سکتا ہے dot کے ساتھ بھی full stop کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ exclamatory mocks get your hands up اپنے ہاتھ اوپر کرو get your hands up ایک shocking news لگی exclamatory آ گیا order بولا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے order کس میں ہوتا ہے do your homework اپنا کام کرو ایک میں statement دیا ایک میں idea دیا آپ کو آپ اپنا کام کرو do your work اپنا کام کرو ایک instruction دی میں نے close the window میں نے بولا close the window window کو بند کر دو یہ آپ کے command بھی ہوگی instruction بھی ہوگی گو to bed میں نے ایک demand کی bed پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد آتے exclamatory sentences exclamatory sentences وہ ہوتے ہیں جو کی سپرائز ہوتے ہیں ایک strong emotion and they always end with exclamatory mocks اگر کسی کی دیت ہو جاتی ہے تب بھی ہم شاک ہو جاتے نا تو اس میں ہی لگتے ہیں مانی مانی سویٹر ریٹرن ساف دی جب ہم کسی کو ویش کرتے ہیں تب بھی ہی لگاتے ہیں happy new year no smoking is here یہ بھی شاک نیوز دی ہر ہم می دی لیا تو یہ آپ کی کس میں آتی ہے ایک تو ٹائپ ہوتی ہے opt opt جو سنٹینسز ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کے لیے پری کرتے ہیں بڑے مشکل آپ کو اگزام میں پوچھا جائے گا کرس دیتی ہیں کسی کو بدعا دیتے ہیں کسی کو یہ بھی exclamatory ختم ہوتے ہیں wish you a very very happy path آپ کو ضرور ہی نہیں ہے کہ اپٹی سنٹینسز دونوں کا آپشن ساتھ میں اچھا جائے گا یاد رکھ نا god bless you man may you not get a good job بگوان کرے تم اچھی job نہ لے سکو تو یہ آپ کا negative ہو گیا negative sentence ہو گیا کون ساتھ obtative sentences okay ان کے علاوہ آپ کو کون سے sentences پڑھ ہیں میں بتا دوں ایک simple sentence پڑھ ہے simple sentence کیا ہوتے میری لائکس ٹی میری لائکس ٹی یعنی عام بات simple sentence کون سے match کر رہے declarative sentence کے ساتھ میں جانتا بھی ہوں اور وہ ایک اچھا آدمی ہے compound sentence کیا آگیت ہے my mother came میری mother آئی اور she hand over money to me اور انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے میری مجھے پیسے دیئے تھے اس طرح سے compound sentence بنتا ہے complex کس بنتا ہے and or but بغیرہ یہ کس لینا ڈیریکٹ انڈیک تینس کو سنٹینس دیکھ لینا تینس کے سنٹینس دیکھ لینا اور موڈلز بھی تھوڑے بہت دیکھ لینا بس اس کے لابہ سنٹینس کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ٹھیک تو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا لگا لائک شیئر ضرور کیجئے چلیے کوشن کی طرف چلتے ہیں یہ جے کے سنٹینس انٹو کمپلیکس سنٹینس یہ سنٹینس دیا اس کو کنورٹ کرنا کمپلیکس سنٹینس میں فالو دیس ڈائیٹ ریگولی اند یو ویل سون لوس بیٹ اند آیا تو یہ ہو سکتا کمپون سنٹینس ہمیں کیا بولا کمپلیکس میں اند بٹ کنے کار دو ریگولر ڈائیٹ اگر تم فالو کروگے ڈائیٹ یو لوس ویٹ اگر تم ڈائیٹ کو ریگولی فالو کروگے تو اپنا ویٹ ضرور لوس کر پاؤگی فالو ڈائیٹ ریگولی helps to لوس ویٹ یہ تو نہیں ہوگا بھئی فالو ڈائیٹ ریگولی آر you will not lose weight تو ایسا inactive ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا تو اس کا جو right option وہ آپ ہوگا if you follow this right regularly ایک sentence یہاں پہ دوسرا you will soon lose the weight جلد ہی بنا weight کر لو اس کے بعد next question آتا ہے which of the flowing is a declarative sentence ان میں say declarative sentence کون سے declarative sentences ہوتا ہے جو کی مطلب statement دی ہے کوئی shocking news ہے ہی نہیں تو یہ غلط ہو جائے یہ آپ interrogative آگیا اور please let me work یہ آپ کا آگے imperative یعنی کہ یہاں پہ request کی جاری imperative sentence imperative sentence and with door full stop کے ساتھ اور exclamatory mocks کے ساتھ یہ گرم کیسے ہوا اس نے touch کیا ہوگا تب ہی شاک ہوگی تو sun rises in the east sunrise کرتا ہے اس سے دی ہی declarative sentence کسی سیمپل sentence اوکی next question آتا ہے کہ یہ تین question آئی تھے الگ set میں ایک question آئی تا identify imperative sentence imperative sentence کون سا ہے will you have little more tea کہ تم تھوڑی سی چائے لوگ نہیں یہ آپ interrogative ہے interrogative یہ نہیں ہوگا bring me glass the voice made advice the voice made advice بچے شور ڈال رہے ہیں تو اس میں کچھ یہ declarative آجاتا یہ یہ بھی یہ کہ نا کہ declarative لگ رہے ہیں declarative sentence لگ bring me a glass of milk imperative میں کیا ہوتا order کرنا command کرنا offer دینا advice کرنا bring me a glass of milk تو اس کا right option بھی ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ question جو jk sas بھی نے پوچھے تھے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اچھا لگا like share ضرور کیجئے گا جو میں نے آپ کو last میں یہ والے بتائے simple sentence complex sentence اگر آپ کو یہ نہیں پڑھنے ہوں گے آپ کو یہ پڑھ لینا ضرور اور ٹین سے ضرور پڑھ لینا ٹھیک ہے باقی آپ پڑھو یا نہ پڑھو کیونکہ یہ آپ کلاس پورت جیسا exam ہوگا تو زیادہ deep میں یہ موک تیس نمبر تھرڈ آف انگلی سیشن اوکی تھرٹی مارک سکھو موسیقی